اس ویڈیو میں میں آپ کو آزادی انٹرچینج کی سیر کراتا ہوں اور انمول معلومات بھی دیتا ہوں بہت زبردست سیر ہے جو کہ میں داتا دربار سے شروع کرتا ہوں اور پھر چکر لگا کے واپس داتا دربار آؤں گا تو آپ دیکھیں نا اب میں آزادی انٹرچینج کی طرف روا دوا ہوں داتا دربار کی طرف سے تو یہ داتا دربار روڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے اور داتا دربار کی طرف سے میں آزادی انٹرچینج پہ اوپر چڑھا ہوں تو یہ ہے آزادی انٹرچینج جو کہ بہت بڑا انٹرچینج ہے اور میٹرو بس جو ہے اس کی نیچی سے گزرتی ہے تو اب میں انٹرچینج پہ آیا ہوں جو کہ آزادی انٹرچینج کی نام سے مشہور ہے اور ایک فلائی اوور کی شکل میں ہے تو اوپر جب آئیں گے تو اس طرح کی دو بڑے پیلرز آپ کو نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ اتار لگائے گئے ہیں ان کو مضبوط بنانے کیلئے اور درمیان میں خالی ہے تو اس طرح اس کی ارد گرد جو ہے مختلف اطراب کو سلک جاتی ہے اب جو داتا دربار سے میں سیدھ آ رہا ہوں تو انٹرچینج پہ جب میں اوپر چڑھا ہوں تو اب میں جب نیچی اتروں گا تو اس کو کہا جاتا ہے رائیوی روڑ کیونکہ یہ دریائی رائیوی کی طرف نکلتی ہے تو میں آپ کو اس انٹرچینج کی ارد گرد سارے علاقوں میں گماتا ہوں اور پھر واپس میں آپ کو داتا دربار کی طرف لاؤں گا تاکہ آپ پر سارا کانسپٹ کلیر ہو جائے تو اب میں نیچے اترہ ہوں رائیوی روڑ پہ لیکن میں آگے نہیں جاؤں گا اور ادھر جو یہ آگے کچھ اس سے آگے یعنی یہ تو میٹرو بس سٹیشن ہے اس سے آگے میں واپس انٹرچینج کے طرف مولتا ہوں اور آپ کو پھر میں مزید معلومات دوں گا تو یہ ہے رائیوی روڑ اور یہ دریائی رائیوی کی طرف جاتی ہے جو کہ انٹرچینج سے نیچے میں اترا ہوں اور یہ درمیان میں جو سڑک ہے نا یہ میٹرو بس کی سڑک ہے یعنی یہاں میٹرو بس جاتی ہے آپ دیکھیں نا کوئی میٹرو بس آئی گی بھی آپ دیکھیں گی کہ یہ میٹرو بس ہے اور یہ درمیان میں میٹرو بس جاتی ہے اور اس کی دائے بائی جانبہ یہ سڑک بنائے گئے ہیں تو یہ ہے راہ ویروڑ دیکھیں نا اب میں دائی جانب مولتا ہوں اب دیکھیں یہ میٹرو بس آئی لیکن یہاں اس طرح کا یہ پاٹک بنایا گیا ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے حکومت کو اس پر توجہ دینے چاہیے اب میں واپس اس طرف مول گیا ہوں انٹرچینج کی طرف یعنی آزادی انٹرچینج کی طرف میں واپس مولتا ہوں اور اب اس پی اوپر چڑھوں گا اور پھر میں لاہور کی لاری ادہ کی طرف سے ایک چکر لگا کی واپس اس پی آؤں گا اور پھر داتا دربار جاؤں گا تو یہ سارے علاقے آپ کی ذہن میں آئیں گی کہ یہ کہا کہا واقع ہے اب دیکھیں یہ ہے میں واپس راری روڈ پہ آ رہا ہوں انٹرچینج کی طرف تو اگر آپ نے سکر ٹریٹ کی طرف جانا ہے یا جو داتا دربار کی طرف جانا ہے تو آپ نے انٹرچینج کی اوپر نہیں چلنا ہے بلکہ یہ دیکھیں نا دائی جانب آپ نے نیچے جانا ہے لیکن اگر آپ لاری ادہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس طرح کی میں اوپر چلتا ہوں انٹرچینج بھی تو آپ نے اس طرح اوپر چلنا ہے تو اب میں چل رہا ہوں انٹرچینج بھی کیوں کہ میں لاری اڈہ لاہور لاری اڈہ کی طرف جاتا ہوں جو کہ یہاں سے تقریباً ایک یا دو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے تو وہاں بھی میں آپ کوچک کر دیتا ہوں تو یہ ایک مرکزی علاقہ ہے تاریخ علاقہ ہے یہ آزادی انٹرچینج جو ہے نا اس کو آزادی چوک بھی کہتے ہیں آزادی انٹرچینج بھی اس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی گریٹر اللہ میں اقبال پارک جو ہے واقع ہے واقع ہے جہاں مینار پاکستان بھی اس میں واقع ہے تو اب دیکھیں نا میں واپس اس انٹرچینج پہ راوی روٹ کی طرف سے آیا ہوں اور اب میں بائی جانب کو آگے جاؤں گا تو پھر جو ہے ادھر دیکھیں نا یہ آدمی غلط سمت سے آ رہا ہے جو کہ بہت بری بات ہے اور اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے ادھر میں نے کچھ سٹاب لیا ہے تاکہ میں اس کا نظارہ کر سکوں تو اب میں انٹرچینج کی اوپر سے جا رہا ہوں دیکھیں یہ لاہور کا خوبصورت تری نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اب میں نیچی اتر رہا ہوں میری جو ہے نا دائی جانب اللہ میں اقبال پارک ہے یا گریٹر اللہ میں اقبال پارک کیا منار پاکستان اور پھر اس کے ساتھ شاہی مسجد شاہی قلعہ داتا دربار اور اندرون لاہور اور جو بائی جانب ہے بائی جانب سبزی منڈی ہے اور رینڈ گول تو یہاں سے پھر اس طرح کے آپ مطلب ہے کی علاقے دیکھیں نا دائی جانب رینڈوی سٹیشن ہے شاہی قلعہ لاری اڈا اور بائی جانب جو ہے سبز منڈی اور رینڈ روڈ ہیں تو آپ نے اس روڈ کو نہیں چھوڑنا ہے ان خوبصورت چوکوں کو کراس کر کے یہ بہت اچھا ہے میں مطلب ہے کہ یہ خوبصورتی کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جس حکومت میں بھی یہ ایفرٹس کی ہے وہ قابل تحسین ہے اس طرح کرنی چاہیے کچھ جگہ بہت خراب ہے لاہور میں کچھ جگہ بہت خوبصورت ہے تو یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور جو خراب ہے تو وہ بھی میں بتاتا ہوں تاکہ اس پر حکومت سٹیپ لے لیں تو یہ بہت اچھا امیج دیتا ہے لیکن یہ بہت گرین علاقہ ہے اب میں پہن چکا ہوں لاہور کی لاری اڈا میں تو یہاں لاہور کے لاری اڈا میں اور پھر آگے ریلوی سٹیشن بھی ہے اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر تو اب میں ادھر پہن چکا ہوں یہ ہے لاہور لاری اڈا جو کہ بہت غیر منظم انداز میں موجود ہے یہ جو ہے نا ایک ایسا اڈا ہے جس کو میں نے بہت یعنی مطلب برا سمجھا کیونکہ بہت گندہ تھا بہت یعنی غیر منظم انداز میں ایک اڈا ہے اس پر بھی حکومت کو توجہ دینی چاہیے تو اڈا سے ہوتی ہوئی میں واپس آزاد انٹرچنج کی طرف آتا ہوں اب دیکھیں نا یہ بائی جانب یہ شاہی قلعہ کی دیوار ہے اور یہ جو دائی جانب ادھر ایک سڑک بھی جاتی ہے پھر آپ داتا دربار بھی یہاں سے لکل سکتے ہیں لیکن میں واپس لاری اڈا کی طرف آ رہا ہوں اور اب دیکھیں نا میں دوبارہ واپس لاری اڈا کی طرف آیا ہوں یہ جو فلائی ہو اور بنا ہے نا الاری اڈی کو کرس کر کے آپ اقبال پار کے طرف آتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ اب جو ہے اب یہ گیٹ جو آپ کو نظر آتا ہے اس کو آزاد انٹرچنج گیٹ کہا جاتا ہے تو اب میں نیچے نہیں جانا میں نے ٹھیک ہے میں نے نیچے نہیں جانا میں اوپر چرتا ہوں تاتھی میں آپ کو اوپر کا علاقہ دکھاؤں اور آپ کو سیر کراؤں کیونکہ یہ بہت خوبصورت مطلب ہے کہ یہ جگہ ہے یہ ہارٹوارسٹ آتی ہے لیکن اس انٹرچنج کے اوپر آنے کیلئے آپ نے پیدل بالکل نہیں آنا ہے ورنہ آپ گاڑی دیکھیں یہ خدا کا بندہ اس طرح پیدل آ رہا ہے لیکن اگر میں ایک دفعہ پیدل آ رہا تھا تو بہت ایک گاڑی میں مجھے خدا نہ خواستہ مطلب ہے کہ میں ایکسیڈن ہو سکتا تھا تو آپ نے پیدل نہیں آنا ہے موٹر بائک پہ یا موٹر کار میں آپ یہاں آ سکتے ہیں یہاں آپ جو ہیں نا ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں سیلفیز بھی لے سکتے ہیں ربز بھی لے سکتے ہیں یہاں سے شاہی مسجد اور شاہی قلعہ منار پاکستان اور جو اقبال پارک ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگ بھی آئے ہیں کہ میں نہیں ہوں تو اب جو ہیں نا میں اس سے نکلتا ہوں اور جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تو میں داتا دربار کے طرف واپس جاؤں گا اور یہ میرا جو ہیں نا اختتام ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں سیاہد و تاریخی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں تو اس مقصد کیلئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو تو ضرور لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجئے آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ اس ویڈیو کو مزید دیکھیں کیونکہ اب میں نیچے اتر رہا ہوں داتا دربار کی طرف اور پھر جب میں داتا دربار پہون جاؤں گا اور جب آپ میرے ساری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو لاہور جو کہ آپ کو بہت مطلب ہے کہ گن جانبار قسم کا شیحت نظر آتا ہے تو کانسپٹ کلیر ہو جائے گا کیونکہ میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اور بہت سے دن اس مطلب بہت سالوں سے میں ادھر آتا رہتا ہوں تو میں نے بہت زیادہ معلومات حاصل کی ہے دوسری بات ہے کہ میں تاریخ کا سٹیوڈنٹ بھی ہوں اور تاریخ پہ میں نے کتاب بھی لکھی ہے اور لاہور کے تاریخ کو میں نے بہت غور سے پڑا ہے تو میں تاریخی حوالے سے اس کو بہت خوب جانتا ہوں کہ لاہور کے تاریخی اہمیت کیا ہے اس کے جو ہے نا ملک سطح پر کیا ہے اہمیت ہے تو اس لیے میں مطلب ہے کہ آپ کو سیر بھی کراتا ہوں اور معلومات بھی دیتا ہوں تو آپ سیر کے ساتھ ساتھ معلومات بھی حاصل کریں گے جو کہ آپ کے فائدی کی چیز ہے تو آپ اس کو مطلب ہے کی ضرور اس کو اصل میں میں نے ابھی آپ کو جو ایک چکر دے دینا تو اوپر ایک گل دائرہ سا بنایا گیا ہے انٹرچینج کے طرف انٹرچینج کی یعنی ازاد انٹرچینج کی اوپر ایک گل سا دائرہ بنایا گیا ہے تو اس گل دائرے کے اردگرد میں نے آپ کو چکر بھی لگوایا اب میں پہن چکا ہوں داتا دربارہ تو یہ میرا آخری سٹاپ ہے اور پھر جو ہے یہاں باٹی گیٹ اس کو کہا جاتا ہے تو باٹی گیٹ کے ساتھ پر پرانا اندرونی لاہور جو ہے وہ واقعہ ہے